اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزدبان ندیم اکرم آج چھے نومبر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پلپل نیوز کی بارہ بڑی خبریں آج کے پروگرام میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کچھ اہم خبریں جو دنیا بھر کے موجودہ حالات کو بیان کرتی ہے سیریا میں امریکی بیس پر راکٹ حملہ گزہ میں امریکی فوجی کی موت لبنان میں ہجباللہ کے نئے آپریشنز اور جوڈن کے کیرو فور کا بائیکوٹ کے دباو میں سبھی برانچ بند کرنے کا اعلان اس کے ساتھی مصر کے صدر السیسی نے سوڈان کو برقرار سمرتن دینے کا وعدہ کیا ہے ہر خبر کی تفصیل سے جائزہ لیں گے تو ہمارے ساتھ بنے رہیے اور دنیا کی تازہ حلچل سے واقف رہیے آپ اپنی سکرین پر پہلی خبر دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ سیریا میں امریکی بیس پر بڑا حملہ ہوا ہے جی ہاں سیریا کے دیر اززور علاقے میں استطیق امریکی قابض ادے پر الامر آئل فیلڈ میں ایک راکٹ حملہ ہوا ہے اس حملے کی پسیل المائدین کے نامانگار نکیہ جنہوں نے بتایا کہ حملے کے بعد ادے کے اندر دھوان ہی دھوان دکھائی دینے لگا وہیں آپ دوسری خبر اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ غزہ میں امریکی فوجی کی موت ہوئی ہے دوستو جی ہاں امریکی فوج نے سنوار کو اس بات کا اعلان کیا کہ گرمیوں میں غزہ پیر پر ڈیوٹی کے دوران شدید زخمی ہونے والے سباہی سارجنٹ دیویڈ اسٹینلین کی موت ہو چکی ہے تائیس سالہ اسٹینلی جو پوائنٹ بیس لینگلی یونیسٹ ورجنیے پر ساتھویں ٹرانس پروجیشن بریگیٹ میں تینات تھا اس تین امریکی فوجی افراد میں شامل تھا جو اس آپریشن کے دوران گیر جنگی واقعات میں زخمی ہوا تھا فوج کے مطابق باقی دونوں سپاہیوں کو معاملی چوٹ آنے کے بعد ڈیوٹی پر واپس بھیج دیا گیا ہے پر آج ایک کی موت کا اعلان کیا گیا ہے وہیں آپ تیسری خبر اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہجباللہ کے آپریشن لگاتار جاری ہیں لیبنان میں اسلامیک مجاہدین ہجباللہ نے منگلوار کو فلسطینی لیبنانی سرحت پر کئی فوجی کاروائیاں کی جس میں اسرائیلی فوجیوں بستیوں اور فوجی اڈو کو گازہ کی حمایت اور لیبنان کے دفعہ میں نشانہ بنایا کیا ہجباللہ کا پہلا آپریشن آدھی رات کے پانچ منٹ بعد شروع ہوا جس میں دکشل لیبنان کی مرون الراس گاؤں کے بہاری حصے میں اسرائیلی فوجیوں کے جماوڑے پر راکٹ کے ساتھ حملے کیے گئے اس کے علاوہ ہجباللہ نے دوویم بیرک میں اسرائیلی فوجیوں کے ایک گروپ پر راکٹ کی بارش کی جبکہ ایک اور جماوڑے کو الرمتہ سائٹ میں قبضہ شدہ کفر شباہ ہیلز میں نشانہ بنایا کیا ہے ہجباللہ نے اپنے اچھ تقنیقی والے راکٹ کا استعمال کرتے ہوئے ٹھیک صبح آٹھ بجے مال گولونی بیرک میں قبضہ شدہ سیریائی گولان میں آٹھ سو دسویں ہرمن برکیٹ کے مکھیالے پر سٹیک حملہ کیا گور طلب ہے کہ اسلامی مجہمت نے اپنی خیبر آپریشنز کے تحت ہائفہ کے ڈکشن میں ہدیرہ میں ویسپوٹک پدارت کے کارخانوں کو بھی صبح ساتھ بجے نشانہ بنایا ہے اس حملے کے دوران ہجباللہ نے لبیک یا نصر اللہ کے نعرے کے ساتھ اچھ تقنیق والے راکٹ کا استعمال جو ہے وہ خل کر کے کیا وہیں آپ ناظرین چوتھی خبر اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کباتیا جینین میں فلسطینی مجاہمت کا شدید مقابلہ جاری ہے جیہاں دوستو جائونی قبضہ فوج نے آٹھ گھنٹے پہلے ویسٹ بینک کے کباتیا جینین شہر پر دھاوہ بولا ہے لیکن فلسطینی مجاہمت کا شدید مقابلہ اب بھی جاری ہے القدوس برگیٹ کے جینین نے یہ اعلان کیا کہ ان کے مجاہدین متحلات الشہادہ علاقے میں قبضہ فوج کا سامنا کر رہے ہیں اور ان کی فوجی گاڑیوں پر بھاری فائرنگ کر رہے ہیں ان کے انجینئرنگ یونٹ نے پہلے سے تیار کئی ہائلائٹ ایکسپلوزیو ایمپروائز ڈیوائزز کا استعمال کیا ہے جسے سیدھا نشانہ حاصل ہوا وہی دوسری طرف الاقصہ شہید برگیٹز جینین نے رپورٹ کیا کہ ان کے لڑاکے متحلات الشہادہ علاقے میں قبضہ فوج کا مقابلہ مشین گن اور ویسپورٹک اپکرنوں کا استعمال کر کے ابھی بھی کر رہے ہیں اور سیدھا نشانہ لگانے کی پسٹی بھی کر رہے ہیں اسی دوران الاقصہ شہید برگیٹز طباس نے اعلان کیا کہ ان کے لڑاکے طباس کے سب سے دکشنی علاقے کے تامون اور الفارا کیمپ میں جائونی فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں جہاں مشین گن اور امپروائز ایکسپلیوزیو ڈیوائزز کا استعمال لگاتار ہو رہا ہے پر سب سے بڑی بات ہے کہ تمام چیزیں ہونے کے بعد جنگ ابھی بھی جاری ہے وہی آپ پانچوی خبر اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جبلیہ کیمپ میں بھی جائونی فوج پر فلسطینی مضاحمت کا بڑا حملہ ہوا ہے جس کے بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے اسرائیل کو ہماس کے فوجی وی القسام شہید بریگیٹس نے اس بات کا اعلان کیا کہ ان کے لڑاکوں نے جبلیہ کے شرنارتی کیمپ میں الہوجہ اسٹریٹ پر پانچ اسرائیلی فوجی افراد کو قریبی فاصلے سے مشین گنوں اور ہینڈ گرینٹس کا استعمال کر کے مار گرائیا ہے بریگیٹس نے یہ صاف طور پر بتایا کہ ان کے مجہمت لڑاکوں نے جبلیہ کے کینڈر میں اليمن السعید اسپتال کے پاس ایک اسرائیلی مارکوہ ٹینک کو یاسین ایک سو پانچ چارج کے ذریعے نشانہ بنایا گزہ میں المائدین کے نامانگار نے بتایا کہ گزہ کے شمالی حصے میں فلسطینی مضاہمت نے جائونی فوج کے خلاف گلی گلی جنگ لڑی ہے پاپلر ریجسٹنس کمیٹی کے فوجی وینگ ال ناصر صلحہ الدین بریگیٹس نے بتایا کہ ان کے لڑاکوں نے شہید عمر القاسم فورسز کے ساتھ مل کر شمالی غزہ کے بیت لاہیہ کے اتر دکشن علاقے میں اسرائیلی فوجی گاڑیوں اور سپاہیوں کے ایک جماورے کو نشانہ بنایا ہے اس کے علاوہ پاپلر فرنٹ فور ڈلیبریشنس آف فلسطین کے فوجی وینگ ابو علی مصطفی بریگیٹس نے الانصار بریگیٹس کے ساتھ مل کر نیت سرام علاقے میں ایک اسرائیلی کمانڈ اور کنٹرول سینٹر پر راکٹ حملے کیے ہیں شہید عمر القاسم فورسز نے نیت سرام علاقے میں الرشید اسٹریٹ کے پشم میں نئے تعمیر کیے گئے ایک اسرائیلی ٹھکانے کو بھاری موٹرار شیل سے نشانہ بنانے کا کام کیا ہے وہیں آپ چھتی خبر اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں گزہ میں اسرائیلی تشدد کے 396 دن گزہ کی صحت وزارت نے منگلوار کو اپنے روزانہ رپورٹس میں یہ بتایا کہ سات اکٹوبر سے شروع ہوئے اسرائیلی تشدد کے بعد سے اب تک 43,391 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور ایک لاکھ دو ہزار 347 لوگ زخمی ہوئے ہیں محس چوبیس گھنٹے میں اسرائیلی قبضہ فوج نے گزہ پٹی میں تین الگ الگ کتلے آم کیے جن میں سترہ فلسطینی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹے ہیں چھاسی افراد زخمی ہوئے ہیں وزارت نے یہ بھی بتایا کہ کچھ زخمیوں کو جذبی طور پر کام کر رہے ہیں اسپتالوں اور میڈیکل سینٹرز میں پہنچایا گیا ہے جبکہ کئی افراد ملبے کے نیچے ابھی بھی فسے ہوئے ہیں جن تک بچاو دل پہنچنے میں پوری طرح سے اسمرت ہیں وہیہ آپ ساتھوی خبر اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اسرائیلی فوج پر جنگ کا بھاری بھوچ پڑ رہا ہے اسرائیلی فوجی افسروں جنہوں نے پہلے قبضہ فوج کے عالی اہودے پر کام کیا ہے اس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ جنگ اسرائیلی فوج پر بھاری بوجھ ڈال رہی ہے جسے سپاہیوں کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو گیا ہے اسرائیلی فوج کی نورڈن کوپرز کے سابق کمانڈر میجر جنرل نوام ٹیبون نے کہا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اسرائیلی فوج سچائی نہیں بتا رہی ہے اس جنگ میں ہمارے پاس دس ہزار سپاہیوں کی کمی ہیں جو کی ایک پوری ڈیویجن کے برابر ہے انہوں نے اسرائیلی چینل بارہ کو بتایا کہ جنگ کے دوران اسرائیلی فوج نے ایک اور ڈیویجن پوری طرح سے خودی ہے جس میں بہت سے سپاہی مارے گئے یا زخمی ہوئے ہیں گوھر طلب ہے کہ اسرائیلی فوج جس میں یہ خلاصہ ہوا ہے کہ فوجی سپاہیوں کی تعداد میں کمی آ رہی ہے جبکہ اسرائیلی حکومت ہردی سمودائک کو فوجی خدمات سے اسطمان دینے کی کوشش کر رہی ہے ان سے اپیل کر رہی ہے کہ فوج میں وہ لوگ آ کر کے بھرتی ہوں وہیں آپ آٹھوی خبر اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں مضامتی ڈرون حملوں کے بیچ اسرائیلی ائر ڈیفنس کو مجبوط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسرائیلی نجام اپنے ائر ڈیفنس کو مجبوط کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے اس سلسلے میں تیز رفتار اور بلا کی سٹیکتہ کے ساتھ رڈار اور سینسنگ سسٹم تینات کر رہا ہے یہ قدم اس وجہ سے اٹھائے جا رہے ہیں کیونکہ علاقے میں مضامتی گروپس خاص طور پر لیبنان کے ہجباللہ دوارہ لگاتار ڈرون حملے کیے جا رہے ہیں جیسا کی ایک اسرائیلی میڈیا آؤٹلیٹس نے اس بات کی رپورٹ دی اور یہ خاص طور پر بتایا کہ عبرانی بھاشا میں ولا نیوز ویب سائٹ پر ڈی ڈرون ڈائی لیما شرشک سے ایک خبر پرکاشت کی گئی جس میں مضہمتی دھڑے کے آدھونک ڈرون شمتاؤں کو ریکھانکت کیا گیا رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ مضہمت گروپس نے اسرائیلی نجام کی ڈرون انٹرسپشنز میں کمزوری کا پتہ لگا لیا ہے رپورٹ کے انسار لیبنان سیریہ یمن اور عراق سے اسرائیل پر ڈرون کا احساس ہو گیا ہے اس سال ڈرون حملوں نے کئی اہم جگہوں کو نشانہ بنایا ہے جیسے گولانی بریگیٹ سٹریننگ سینٹر وجیر آجم بنزیام نتنیاہو کا ریاش گا نہاریہ میں ایک اور امارت اور کچھ فوجی کے پچھلے کچھ دنوں میں دس ڈرون اسرائیلی فضا میں داخل ہوئے ہیں لیکن نجام ان میں سے کیول ایک کو ہی لیبنان میں انٹرسپٹ کر سکا ہے ریپورٹ کے مطابق ہجباللہ کی یونٹ ایک سو ستائیس اسرائیل کے قبضے والے علاقوں پر ڈرون حملوں کی ذمہ داری اٹھاتی ہے اور یہ یونٹ ستنت روپ سے کام کرتی ہے جسے نجام کو لانچ رائٹس کا پتہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے اور اسرائیلی فوج کے مطابق ہجباللہ نے جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک بارہ سو سے ادھک ڈرون فائر کیے ہیں اور ان کے پاس ابھی بھی سیکڑو اور ڈرون ایسے موجود ہیں جو بھاری خلبلی اسرائیل کے اندر مچا سکتے ہیں وہیں آپ نووی خبر اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں خجستان میں پچیس ہزار لیٹر تذکری کا اندھن ضبط کیا گیا ہے عرب ملکوں میں بھیجنے کی تھی کوشش خجستان ڈکشن ایران میں میری ٹائم گارڈز کے کمانڈر نے بتایا کہ پچیس ہزار لیٹر سے زیادہ تذکری کیا گیا ڈیزل اندھن ضبط کر لیا گیا ہے سیکنڈ بریگیڈیار لفت علی نے پاکباز کے مطابق تذکر اس گیر قانونی مال کو عرب خاری کے عرب ملکوں میں پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے پاکباز نے بتایا کی یہ اندھن ارون روت میں دو جہازوں سے برامت کیا گیا ہے اور تذکری میں شامل افراد کو گرفتار کر عدالتی حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے ایران میں سستہ اندھن تذکری کے لیے کافی منافع بخش اور آکر شک بن گیا ہے وہیں آپ دسوی خبر اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں دوستو اسرائیلی ائر فورس کے ریزرو میجر نے سروس کال کے بعد کی خود خوشی کی ہے اسرائیلی ائر فورس کے ایک ریزرو میجر نے سروس کے لیے بلائے جانے کے بعد خود خوشی کر لی ہے جو آج کے دن اسی وجہ سے خود خوشی کرتے ہیں بائیکوٹ مہیم کی کامیابی کیرو فور میں جارڈن میں سبھی برانچ بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے کیرے فور چین نے اعلان کیا ہے کہ جارڈن میں اپنی سبھی برانچ بند کرے گی یہ فیصلہ ان عوامی بائیکوٹ مہیموں کے بعد لیا گیا ہے جو ان برانچ کے خلاف چلائی گئی ہے جو غزہ اور لبنان کے خلاف اسرائیلی قبضہ کے کار گزاریوں کا سمرتھن کر رہی ہیں کیرے فور جارڈن نے اپنی فیس بک پیچ پر ایک عدھکارک بیان میں تزدیق کی کہ وہ حشمی ممالک جارڈن میں اپنے تمام آپریشن بند کر دے گی اور اس فیصلے سے ہونے والی کسی بھی تکلیف کے لیے ماجرت بھی پیش کی گئی ہے بائیک مومنٹ نے اس فیصلے کو جارڈن کے عوام کی دہشت گردی کے حمایت کرنے والوں پر فتح قرار دیا ہے اور کہا کہ کیرے فور کو جارڈن کی مارکٹ سے نکالنے اور مجبور ہونا پڑا اس مومنٹ کے مجید بائیک مہیموں کو تیج کرنے کی اپیل کی تاکہ جائونی پروجیکٹ کو تنہا اور شکست دی جا سکے اور ایسے ہی پورے دنیا میں لوگ اٹھ کر کے سامنے آئے تو اسرائیل کے دن میں لاؤ لگ جانتے ہیں دوستو وہی آپ آخری اور باروی خبر دیکھ سکتے ہیں مصر کی طرف سے سامنے آ رہی ہے جہاں مصر کے صدر عبدالفتہ السیسی نے جنگ میں تباہ حال سوڈان میں فوج کو برقرار سمرتن دینے کا وعدہ کیا ہے جیسا کہ ان کے دفتر سے جاری بیان میں یہ بتایا گیا کہ سومبار رات سوڈانی فوج کے سربرا عبدالفتہ البرحان کے ساتھ باتچیت کے دوران السیسی نے جنگ بندی اور سوڈانی بھائیوں کے خون کو بچانے کی اپیل کی ہے پچھلے سال اپریل میں سوڈان کی فوج اور اردسینک ریپیٹ سپورٹ سپورٹ کے بیچ جاری جنگ میں ہجاروں لوگ جان گوا چکے ہیں اور یہ جنگ دنیا کے سب سے غمبیر انسانی بہبودی سنکٹوں میں سے ایک کو لگاتار جنم دے رہی ہے پچھلے مہینے آزاد یو این ماہرینی نے دونوں پکشوں دوارہ کی گئی خوفناک زیادتیوں کا خلاصہ کیا اور ان حرکتوں کو جنگی جرم اور انسانیت کے خلاف جرم قرار دینے کا اشارہ دیا انہوں نے فوراً ایک آزاد فرج کو بھیزنے کا سفارش کی جو ناغرکوں کی حفاظت کا فرائض انجام دے سکے تو آپ مستر کی بھومکہ دے سکتے ہیں سودان میں مدد پہنچ سکتی ہے پر فلسطین کے لوگوں کو بچانے کے لئے خدم نہیں اٹھایا جا سکتا شکریہ ناظرین آج کی بڑی بارہ خبروں میں بنے رہنے کے لئے آپ کا تہہ دل سے شکریہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے پیش کیے گئے تازہ اور اہم اپ ڈیٹ نے آپ کو حالات کی مکمل تصویر پیش کی ہوگی پل پل نیوز آپ کو اسی طرح دنیا کے ہر خونے سے جڑی خبریں اور ان کی تفصیل دیتا رہے ہمیں سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہر خبر سے ہمیشہ جڑے رہیں اگلی ملاقات تک اپنا خیال رکھیں امن اور سلامتی کی دعاوں کے ساتھ ہم سے اجازت دیجئے